بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پہلے تحق کرنے کے کانفیڈنس کیا ہے جس شخص کو اپنی ذات پر اعتماد ہے جس شخص کو اپنی ذات بلکہ یوں کہیے کہ جو شخص اپنی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جس طرح ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے اگر یہ انصر بڑھ جائے اور یہ بڑھنے کے بعد خدا نخواستہ اس ایریا میں چل جائے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپیئر سمجھنے لگے دوسروں سے وہ برائی ہو جائے گی اس پر احتیاط رکھنی چاہیے آپ کے ساتھ کس پروگرام میں میں ذکر کر رہا تھا کہ بچے کی پرسنالٹی کو بلڈ کیا جاتا ہے جی جی بڑی ارلی یئرز میں جی تو شروع کے ڈھائی تین سال تو وہ کلیتاً ماں باپ کے گود میں رہتا ہے اس کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور وہاں جیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو کیا پتا ابھی دو سال کا ہے جی اکثر یہی سننے کو ملتا ہے وہ ریجسٹر کر رہا ہے اس کی پرسنالٹی پر اس کی اثرات مرتب ہو رہے ہیں گھر میں ماں باپ اس کے لاؤٹ پیچھ پہ بات کر رہے ہیں وہ پیار سے بھی اگر ایک دوسرے سے پیار کی بات بھی کریں تو لگتا ہے ڈھانٹ رہے ہیں ہم بچے کو چپ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈھانٹ دیا جائے گا چپ ہوتے ہو کہ نہیں جی تو اس بچے کی پرسنالٹی میں دو چیزیں نمائیں ہو جائیں گی ایک تو بڑا ہو کر وہ ہر چیز کو زور اور زبردستی سے کرنے کی کوشش کرے گا دوسرہ بڑی لاؤٹ پیٹ پر گفتو کرے گا صحیح بچے کو اگر ہم کانفیڈنس دینا چاہتی ہیں تو اس کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے بچہ زد کر رہا ہے رو رہا ہے بجائے اس کے کہ میں اسے ڈانٹ کر چپ کرانے کی کوشش کروں اسے ڈسٹریکٹ کر دوں میں ٹھیک ہے جب میں اسے ڈسٹریکٹ کر دوں گا تو اس کی پرسنالٹی ڈیمیج نہیں ہوتی ہے وہ خاموش ہو جائے گا ہماری ماں تعلیم میں بہت کوئی بہت زیادہ ایڈمانس نہیں تھی جی جی ہماری والدہ کی جینریشن میں پوری جینریشن کی بات تقریبا ہوئی واجبی سے تعلیم ہوتی تھی جی لیکن آپ دیکھئے کہ وہ human psychology کو بڑی گہرائی سے سمجھتی تھی بچے کو بجائے ڈانٹ کے چپ کر آنے کے اس کو ڈسٹریکٹ کرتی تھی کہ اس کو کھلاونا کوئی دکھا دیا جنجنے کو بجا لیا جی 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 کوئی اس طرح کیا کر لیا اس کو کریڈل میں ڈالا اس کو جھولا دے دیا جی جی تو ڈسٹریکٹ کر دیا بچے کو وہ چپ ہو گیا اس سے اس کے پرسنالٹی ڈیمیج نہیں ہوتی سپریس نہیں ہوگی پرسنالٹی صحیح اب ہمارے ہاں تو ایک سیدھا ہے میں خود پنجابی ہوں جی تو میں پنجابی کلچر کی ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم پنجابی لوگ بہنسوں کو لاتھی سے ہاکتے ہاکتے جی جی ہر چیز کو لاتھی سے ہاکنے کے عادی ہوگئے ہیں ہم وہ بچے کی پرسنالٹی کو برباد کرنے کا آسان نسخاص ابھی دیکھیں ہمارا اگر میرا بچہ جو بلکل ینگ ہے تین سال ہے تین سال کا بلکل لا یعنی لا یعنی کھینٹ لائیا ہے جی جی اسے بریش پکڑا الٹا سیدھا جذر بھی اور دکھا رہا ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنائم انہیں جی جی اب میرا ایک نیچرل رییکشن آئے گا اس پر یعنی کیا تم نے کیا جی جی ہم لگتے فضول سے ہاں لیکن جو سمجھدار مہ باپ ہیں جی وہ تو اس کے اتنے اوہ وانڈرفل پینٹنگ اکی اکنی کوپیٹ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے بہت سر اس کو بنا کے اس کے سامنے بنائی اور وہ بچا آپ کے ہاتھ کی مومنٹ کو دیکھ رہا ہم how do you like it اب اس کی تصحیم بھی کر دی میں نے صحیح لیکن اس کو میں نے امبیرس بھی نہیں کیا ہاں بالکل صحیح اب یہ چیزوں سے confidence دے گی ہم اور یہ اس کے future attitudes کو متعین کرے گی یہ بات ہم تو یہ اس کی چھوٹی سی age سے جہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کیا پتا جی جی وہ وہیں سے register ہو رہی ہوتی باتیں جی پھر school میں جہاں گیا ہے جی وہاں اس کا رویہ کیا ہے ہم لوگ nursery اور primary جی جی level کی education جو ہے اس میں teachers کو appoint کرنے میں بہت زیادہ careful نہیں ہے سب سے سستر teacher رکھا جاتا ہے جو سب سے کم پیسوں میں آیا جائے جو metric فے کر کے جس نے آیا ہو وہ اس کو رکھ لیتے ہیں اور یہ وہ time جو آپ جیسے بتا رہے ہیں this is the most precious and important time for the kid مردر آپ چونکہ ڈرپوک آدمی ہوں اس لیے صاحب کو اسے بات کہنی سکتا وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت carefully teacher کی personality کو جان چا جائے رکھنے سے پہلے پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا properly trained ہے اتنے چھوٹے بچوں کو educate کرنے کے جی اور اسی لیے جو highest paid teachers ہیں وہ اسی level پہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ بچے کو ہم کیسے handle کر رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں وہی اس کی personality بنا دے گا یہی پہ اس کو confidence ملے گا اب ہم بچے سے اپنے خلاف کوئی بات سمجھ نہیں سکتے جی جی اگر میرا بچہ مجھے کہہ دے کہ نہیں ابو آپ تو آپ یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات تو ایسے نہیں ایسے ہیں جی وہ اول تو تھپڑ کھائے گا جی اگر میں بہت ہی لحاظ کر جاؤں گا تو اسے سنپ کر دوں گا جی جب کہ اگر وہ درست کہہ رہا اس نے صحیح پوائنٹ آٹ کیا کہ اس کو تھنکیو بیٹا آپ نے کریکٹ کر دیا مجھے سوری میں بھول گیا تھا تاکہ اس کو حوصلہ ملے جب وہ بہا ہو جائے تو اپنی درست بات کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکے اور شاہ صاحب اس سے اگر یہ بھی کانفیڈنس آتا ہے انسان میں یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو غلطی کو مان لیں اور معافی مانگیں یہ بھی تو ایک کانفیڈنس کی نشانی ہے نا یہ کانفیڈنس ملنے کے بعد ہی پیدا ہوتی یہ چیز جب انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے تو بڑے کھلے دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے لیکن دیکھا تو یہی گیا کہ انا میں آ کے لوگ نہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں معافی مانگنا تو بڑا اگلا سٹیپ ہے نا پہلی تو بات یہ کہ انسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا حالانکہ اس کو اندازہ اگر ہو بھی اسی لئے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی جب بھی پروگرام ہوا ایک بات ضرور کر میکننے کی کوشش کی بچے کو ناکامی سے ڈرائیے نہیں سب سے بڑا جرم ہم ماں باپ جو کرتے ہیں بچے کو ناکامی سے ڈراتے ہیں بجائے ڈرانے کے اس کو ایک بات سکھا جائے جس طرح کامیابی لازمی جز ہے ہماری زندگی کا ہونی چاہیے ہمیں اس ناکامی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ناکامی کو کھلے دل سے ایکسپٹ کر کے اس کو کامیابی کا راستہ بنا لے گوڑے نے اس کا نام ہے ناکامی کا اور فیلیرز کا سٹیپس رکھا ہوا ہے اس کے نام میں ہی تبدیلی آجانی چاہیے یہ سٹیپس ہیں یہ سٹیپس آپ کرتے جائیں گے اور کامیاب ہوتے چلے جائیں جائیں میں آمیر خان کا ایک انٹریو سن رہا تھا وہ آپ نے بہت سارے لیڈرز بھی ایسے دیکھے ہوں گے یا بہت سارے ایسے لوگ بزنس لیڈرز بھی سپورٹس کے لیڈرز بھی وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ان میں کہیں نا کہیں آجاتا ہے جیسے وہ اپنے سامنے پندرہ ہزار بیس ہزار کا مجمع دیکھتے ہیں تو پھر وہ کچھ ایسے ڈسینس کرتے ہیں جو ان کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں یہ آمر خان صاحب نے بلکل صحیح بات کہ ہے میں ادھر آ رہا تھا کہ confidence اور over confidence جی جو بہت زیادہ over pampered لوگ ہوتے ہیں بچپن میں جی وہ عام طرف over confident بن جاتے ہیں اتدال ہر چیز میں ضروری ہے اور جو آدمی over confident ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا اللہ محل ناکامی کی طرف جائے گا over confident آدمی کبھی زندگی میں کامیاب نہیں رہتا شروع میں اگر کامیابی مل بھی جائے تو بالاخر ناکامی کی طرف چلا جاتا اتدال ہر حال میں بہت ضروری ہے میں ایک پرانے کہیں سے کلپ میرے ہاتھ لگا اس کو میں دیکھ رہا تھا ہمارے ٹی وی کے بہت ہی سیلیبریٹیڈ جی جی آرٹیسٹ ہیں سوہیل احمد جی جنہیں عزیز ہی کہتا ہے جی جی میں خاصا انہیں ہمیشہ جب بھی دلچسپی سے دیکھتا ہوں انہیں کمال کی بات انہوں نے نوجوانوں کو کہی اور انہی کے ریفرنس سے کریڈٹ انہی کا ہے ان الفاظ میرا کوئی تعلق نہیں جی جی ایسی خوبصورت بات میں کہہ ہی نہیں سکتا کبھی صحیح جتنی سویل احمد صاحب نے کہی جی انہیں نے ایک بات کہی کہ آپ کہنا اصل محتاط الفاظ میں کہہ رہے تھے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنی تعریف کرتے ہیں جی جی تو وہ اس طرح سے جیسے ایک انسان وومٹ کرتا ہے ماں سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کرتا لیکن اگر بچے نے وومٹ کی ہے تو اس کو صاف کرتے ہوئے اس کے اندر بھی کراہت کا ایلیمنٹ چہرے پر نظر آتا ہے اس پیار کے باوجود تو جب آپ اپنی حد سے دعا تعریف کرتے ہیں تو آپ وومٹ کر رہے ہوتے اس سے لوگوں کو ویسی ہی کراہت محسوس ہوتی ہے جیسی ماں بچے بے تہاشا پیار کرنے کے باوجود کراہت محسوس کر رہی ہے ان کے اگزیکٹ الفاظ یاد نہیں وہ تو پڑھے لکھے آدمی بہت خوبصور گفتو کرتے ہیں لیکن ان کا مفہوم جو میں سمجھا وہ یہ تھا کیا بات بہت ہی خوبصورت بات تھی میں آشش کر اٹھا سوحل صاحب نے کیا خوبصورت بات کہہ دی یہ تو سنتے سنتے ہی میں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں اپنی تاریخ اپنے مو سے نہیں کرنی یہ اتنی ناغوار گزرتی ہے لوگوں کو جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی اصل میں وہ سپل اوور ہو رہے ہوتے ہیں کانفیڈنس سے تو سوحل صاحب کے الفاظ میں وہ بھی وومنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کرہت ہونے لگتی اس سے بچنا چاہیے سیئے اچھا شاہد صاحب اب میتھرز بتائیں کہ کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں ایک وے بتائیں راستہ بتائیں کوئی ایکٹیوٹیز بتائیں جسے ہمارا کانفیڈنس بڑھ سکے حاصل پھر لوگوں میں بات کرنے کا جو کانفیڈنس ہے لوگوں کے سامنے محفل میں یا سیمینار ہال میں وہ اکثر دیکھا جائے کہ وہ نہیں ہوتا لوگوں میں تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ کیا ایسا کام کریں کہ ان میں کانفیڈنس آج ہے اور ایک جنرل کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لئے کیا دو تین ایکٹیوٹیز وہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لوگوں میں بیٹھنا سیدھ لیں ہماری گرومنگ ہو جائے گی جب ہماری گرومنگ ہوتی ہے تو پھر کانفیڈنس آز خود آنے لگتا ہمارے اندر ایک چیز ہمیشہ جس پہ میں زور دیتا ہوں وہ متعلیہ ہے جب ہم سٹوڈنٹ سے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہا یہ جاتا تھا کہ امریکہ میں کوئی آدمی ایم بی نہیں نہیں کر سکتا ہم آنلیس کے چھے گھنٹے سے آٹھ گھنٹے لائبرری میں نہ گزار اس وقت تک آپ ایم بی ای کریں نہیں پائیں گے کیونکہ اس کے مٹیئر اتنا ریکوائیڈ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو پڑھنا پڑھتا تھا اور آپ اس میں پھر گزر کے پوری چکی سے اسی وقت ہے جب ہمارا مطالعہ وسیع ہو جائے تو میں مطالعہ کو وسیع کرنے پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ہم ریڈنگ ہیبٹ ڈیویلپ کر لیں کہ مطالعہ ہمارا وسیع ہو جائے تو ہمارے اندر کانفیڈنس خود بخود آتا ہے میرے جیسا آدمی جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے میں میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا شاید اپنے جو کولیگز ہیں جی ان سے بہتر آئیڈیا سوچ رہا ہوں ایک بہتر تجویز میں سوچ رہا ہوں جی لیکن میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے جی میں اس کو کبھی سپیل آؤٹ نہیں کروں گا جی کہ لوگ مزاق نہ اڑائیں یا کہیں آئیڈیا میرا حلقہ نہ ہو یا کوئی مجھے شرک لیکن اگر میرا مطالعہ وسیع ہے جی تو میرے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا تو مطالعہ وسیع کرنا چاہیے اگر ہم عمر کے اس حصے سے گزر آئے ہیں جہاں لوگ ہماری تربیت کرتے ہیں تو پھر اپنی تربیت خود کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں ایک ریڈنگ ہیبٹ ہو گئی اور ایک لوگ مزید کی بات یہ ہے کہ اکسس لوگ سوال کر لیتے ہیں مجھ سے محفیلوں میں ہم کیا پڑھیں تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں جو چیز ہاتھ لگ جائے اسے پڑھیں ٹھیک ہے ویسے تو ہیں ہر آدمی کے انٹریسٹ کی چیزیں ہیں جیسی میں ٹریول لاغز بڑے شوق سے پڑھوں گا جی جی اسی طرح میں آٹو بائی گریفیس بڑے شوق سے پڑھتا ہوں ٹھیک لیکن بجاہ اس کے کہ میں اپنے آپ کو محدود کر لوں ان دو چیزوں میں بہتر یہ ہوگا کہ جو چیز ہاتھ لگ جائے پڑھنی شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک دم کانفیڈنس پوسٹ کرتا ہے کتابوں کا سمجھ آگئے کہ مطالعہ کریں اب آڈیو بکس کا بھی رواج ہے اس سے بھی فرق پڑھتا ہے یہ پھر ایک الہیدہ سپلیکٹ آ جائے گا ہر آدمی ایک مختلف طریقے سے سیکھتا ہے کچھ پڑھنے سے سیکھتے ہیں پڑھیں گے تو لرن کر رہے ہوتے ہیں کچھ نکمے لوگ میری طرح ہوتے ہیں جو سن کے زیادہ سیکھتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا پرسن ٹو پرسن لیکن آپ آڈیو بکس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے مقصد تو یہ ہے کہ جو نالج ہے انفرمیشن ہے ایک آدمی جس نے کتاب لکھی ہے اس نے اپنی زندگی بھر کے نچور اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹھیک تو وہ جو اس نے دنیا میں پچھتر سال گزارے ہیں مشکتیں اٹھائیں جی محنت کی پیسہ خرچ کیا اور وہ کچھ اس نے سیکھا وہ اس نے ایک پندرہ سو روپے کی کتاب کے اندر سموڈی آئے سمجھنا بلکو صحیح میں اس کو دو دن تین دن لگا کے پڑھ لیتا ہوں تو میں نے اس پچھتر سالہ تجربات کا فائدہ لے لیا سائدہ لے لیا شیئر صاحب خوف جو ہے نا وہ جو دنیا کے بڑے خوف جو کاؤنٹ ہوئے ہیں اس میں ٹاپ ٹین خوف میں ایک جو پبلک سپیکنگ کا خوف ہے یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ لوگوں میں نالج بھی ہوتا ہے لوگوں میں مطالعہ بھی ہوتا ہے ایک سپوئیر بھی ہوتا ہے لیکن they are not able to speak in front of the camera or in front of the public اس کے لیے وہ کیا اس کی بنیاد اصل میں بچپن میں پڑھتی ہے کہیں جہاں ماں باپ بڑوں میں بیٹھ کے بولنے کی اجازت نہیں دیتے بچوں کو بہت کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ اپنے ہم عمر اور ہم جولیوں کے ساتھ وہ کھیلے نہیں سیکھے بری چیزیں سیکھ جائے گا بری آداز سیکھے گا یہ خوف ہوتا ماں باپ کا نیت ان کی بخیر ہوتی ہے لیکن راستہ غلط چلے لیتے ہیں نصیحہ یہ ہے کہ بچہ بہت انٹروورٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کے ساتھ کھول کر بات ہی نہیں کر سکتا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچے کو آپ اجازت دیجئے کہ وہ اپنے ہم جولی ہم عمر لوگ بچوں میں بڑے آزادانہ طریق پر کھیلے ٹھیک ایک گھنٹہ دو گھنٹے یہ کھیل ضرور دیجئے ہوبی اس میں آپ کو بہا ہیلپ کر دیتی ہے تو بچوں کو آؤٹڈور گیمز پہ لگائیے اوکی اچھا بچپنا تو حیر اب نکل گیا نا اب ایک شخص ہے جو تیس سال کا ہو گیا ہے اور وہ اس کا بچپنا کچھ ایسا گزرا ہے جس کو پیریرس نے سنپ کیا ہے یا وہ نہیں کر سکا اب وہ اس کی شوق ہے کہ وہ بات کرے پبلک میں یا وہ کیمرے میں آکے بات کرے کا سب سے آسان اور جو انیشل سٹیج کا کی ترہپی ہے جی جی قضی آزم شیشے کے سامنے کھڑا ہوکے بولنا شروع کر دیا ٹھیک کچھ ہی دن کی پریکٹس کے بعد وہ ایک فرق محسوس کرے گا کہ اب اس کو لوگوں میں کھڑے ہوکے بولنے میں کوئی ہشکیڈھاٹ نہیں ہو رہی صحیح شیخ صاحب آپ نے بھی پبلک سپیکنگ جب شروع کی تھی کیا آپ شروع شروع میں آپ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے بات کرنے میں انفرنٹ آف دا پبلک کیا آپ شروع سے ہی آپ کی تربیت ایسی ہوئی کہ آپ کونپیڈنس تھے اور آپ میں شائنس نہیں تھی نہیں بہت ہیزیٹیشن تھی میرے اندر اچھ اسی بات نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج مجھے یہ تھا جی کہ گرچہ تھا بڑا نالاک سٹوڈنٹ بیلو ایوری سٹوڈنٹ لیکن سمہ اور دی ازر ہمارے ٹیچر مجھے پک کر لیتے تھے اور میں کلاس میں منیٹر بنا دیا جاتا تھا اور اگر بک ریڈنگ کرنی ہے جی اس سے بڑا کونپیڈنس آتا ہے تو وہ بک ریڈنگ کے لیے ہمیشہ مجھ کو چن لیتے تھے پھر وہ کلاس ٹین میں تھا یا نائنس میں تو ڈیبیٹس کا مقابلہ آ گیا تو سکول میں کوئی ڈیبیٹنگ سوسائیٹی تو تھی نہیں جی تو ہیڈ ٹیچر سامنے بلوا لیا مجھے کہ ہم نے ڈیبیٹ میں جانا ہے جانا پڑ گیا جی تو وہ اس کی چارٹ ختم ہو گئی پھر صحیح جی شاہ صاحب بس میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایک پوائنٹ مجھے آپ کا بہت ہی اس میں فیسینیٹ کیا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اب بزرگوں کی محفل میں یا اپنے سے بہتر لوگوں کی محفل میں بیٹھا کریں اچھا یہ بات تو سمجھ آگئی اب اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ملیں گے کہاں ملیں گے آپ ان کو کیسے گائٹ کرتے ہیں کیسے کہاں مل جائیں گے وہ لوگ یہ بزرگ مل جاتے ہیں ایسا نہیں اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک ہلکہ ہے اہباب کا آپ کے پیرنٹس کا آپ کے رشتہ دار ہیں اس میں آپ کے آپ سے دو چار سال بڑے بچے بھی ہوں گے ان میں بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کر دیں وہاں آدمی شکرات نے محسوس کرتا ٹھیک تو وہاں سے یہ کونفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے گا شاہ صاحب رشتہ داروں میں بڑی بورنگ سی گفتگو ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں جی تم نے بڑے ہو کہ کیا بننا ہے تمہارا پیشن کیا ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو شادی کسے کرنی ہے نہیں وہ یہ ہے کہ جو بڑے بزرگ رشتہ دار ہیں جی وہ یہ گفتگو کریں گے بچے کے ساتھ جی لیکن جو آپ سے صرف دو چار سال بڑا بچہ ہے وہ آپ سے وہ نہیں گفتگو کرتا وہ اپنے انٹریسٹ کی بات کرے گا آپ سے صحیح اور آپ کو وہ انکریج بھی کرے گا کہ آپ اپنے انٹریسٹ کی بات اس سے کر لیں ٹھیک ہے میری مراد بڑے سے وہ تھی اچھا اچھا یہ ٹریول سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے مختلف کلچرز کو سٹڈی کرے اور مختلف لوگوں کو ملے جا کے بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ہمارا چونکہ فیملیز کا ایکنومک سٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر فیملیز ایسے تو اللہ کا شکر ہے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جی کہ ہم ہر گرمیوں کی چھوٹیوں میں بچوں کو کسی اور جگہ لے جائیں جی اور کچھ نہیں تو اپنے ہی ملک کے مختلف حصوں میں لے جائیں بہت سارے ایسے مقامات ہیں بہت لیکن ہمارے ایکنومک وائیبلیٹی اس طرح کی نہیں ہے صحیح تو اس کی وجہ سے ہم شاید یہ پہلو اس لئے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ مختلف جو علماء اکرام ہیں جو استادزہ ہیں جو اپنے سے بہتر لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک تو ملاقات کریں دوسرا متعلیہ کریں اگر آپ بک ریڈنگ میں کمزور ہیں جیسے میں بھی ذاتی طور پر بک ریڈنگ پر کمزور ہوں تو آپ آڈیو بکس پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ٹریول کہیں باہر نہیں کر سکتے باہر کے ملک میں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں بھی جانا ایفروڈ نہیں کر سکتے تو جس جس شہر میں آپ لوگ موجود ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ ضرور ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی مختلف مقامات پر آپ جاتے ہیں مختلف ایگزیبیشنز میں مختلف سیمینارز میں فیشن شوز میں مختلف جیسے ایکٹیوٹیز میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فائل بننی شروع ہو جاتی ہے تو جتنی زیادہ آپ میں فائلز بنتی ہیں جتنی زیادہ آپ کو ڈیٹا ملتا ہے نالج ملتا ہے ایکسپوریر ملتا ہے اس سے پھر کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے اور پھر جو پبلک سپیکنگ کا ایک مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا اسی میں حل ہو جاتا ہے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب بات کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے نئے موضوع پہ پھر ملاقات ہوگی سرفراد شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ